پھر اسی زمن میں دو نفخوں کے درمیانی فاصلے کے زمن میں زندگی کی بارش کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا دو نفخوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہے یعنی پہلا سور اور دوسرے سور کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہے شاگردوں نے حضرت ابو حریرہ سے پوچھا شاگردوں نے ارز کیا کہ اے ابو حریرہ چالیس دنوں کا تو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا میں انکار کرتا ہوں شاگردوں نے پوچھا کہ پھر چالیس مہینوں کا حضرت ابو حریرہ نے فرمایا میں انکار کرتا ہوں شاگردوں نے پوچھا چالیس سال کا حضرت ابو حریرہ نے فرمایا میں انکار کرتا ہوں کیونکہ چالیس کا جو زمن ہے چالیس کا جو زمن ہے بس حضور نے چالیس فرمایا اب چالیس کیا وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیونکہ دیکھیں نہ سورج ہے نہ چاند ہے ہم آپ تو گھڑیوں کا اندازہ سورج سے لگاتے ہیں تو اب نہ سورج ہے نہ چاند ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ چالیس قرن ہے چالیس کیا ہے تو اس لئے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا میں انکار کرتا ہوں کہا پھر اللہ آسمان سے بارش بڑھ سائیں گے تو جاندار اس طرح سے اگنے لگیں گے جس طرح سے سبزہ اگتا ہے انسان کی ہر چیز بوسیدہ اور فرسودہ ہو جائے گی مگر ایک ہڈی اور وہ سریم کی ہڈی ہے قیامت کے دن اسی سے مخلوقات کی ترقیب ہوگی اور انہیں زندگی ملے گی اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے سبحان اللہ یعنی متفق علی حدیث ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ قبروں سے نکلنے کے لیے لوگوں پر چالیس دن تک گاڑے پانی کی بارش ہوگی اور یہ بارش ہلکی ہلکی ہوگی اور سے نیچے سے اترے گی اور اس کو عبداللہ ابن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے اسی طرح البدور السافرہ میں اور تذکرت القرطبی میں اس روایت کیا گیا ہے